بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی ایسٹوینڈ دو ہزار بیس میں نیشنل ایم ڈی گیڈ کو انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اس کی ڈیٹ آنانس ہو چکی ہے آپ تمام سوڑن کو اس کی انفارمیشن مل چکی ہوگی اور اگلا جو ایمپورنٹ کو سنیاں وہ یہ ہے کہ نیشنل ایم ڈی گیڈ کی ریجسٹریشن کب سے ہوگی تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کب سے ایکسپیکٹڈ ہے بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو ریڈ کرڑے کا سسکرائب کو بٹن نظر آ رہا ہے اس کو پریس کر دیں اور اس کے ساتھ مجھے اسٹرگرام پہ اور فیس بک پہ جو پیج ہیں وہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں میرا ویڈسپ نمبر نوٹ فرما لیں کسی بھی قسم کی ایڈوکیشن انفارمیشن چاہیے تو آپ اسے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں نیشنل ایم ڈی کیڈ انٹیوڈوس کروایا گیا اس سے پہلے ایم ڈی کیڈ ہوتا تھا جو کہ یو ایچ ایس کنٹیکٹ کرتی تھی لیکن اس بار پی ایم سی کے انڈر ہے یہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے انڈر اور اس کی جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے پیٹ تین نومبر 2020 جو لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے پی ایم سی کی ویب سائٹ موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ پہ آپ کو سیلیبس کے ریگارڈنگ نوٹیفکیشن میں در آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ایڈمیشن ریگولیشن اس پہ ریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ ہو جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک میں دیکھ سکتے ہیں سب سے ایم ڈی کیڈ کیڈ کی ریجیسٹرشن کب سے سٹارٹ ہونی ہے آپ کو ایک نوٹیفکیشن ایک اناؤنسمنٹ یہ سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی اپلیکیشن پورٹل کمیگ سون اس طرح کی جب سٹیٹمنٹ کسی بھی ویبسائٹ میں مینچن ہو کمیگ سون کمیگ سون کا مطلب ہے اگلے تین سے چار دنوں میں دو سے چار دنوں میں کوئی نئی اپ ڈیٹ آنے والی ہے اب کیونکہ سیٹرڈ سنڈے ہے تو نیسٹ ویک ایکسپیکٹڈ ہے منڈے ٹیوز دے دو سے تی دن کے اندر اندر اس کی ریجیسٹرشن سٹارٹ ہوگی آپ تھو ویبسائٹ اس کی ریجیسٹرشن کریں گے ایم ڈی کیڈ کے لیے جو کہ پندرہ نومبر کو ہوگا انشاءاللہ جیسے ہی ریجیسٹرشن کی اپ ڈیٹ آئے گی اپ ڈیٹ آئے گی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو میرے چینل پر بھی اپ ڈیٹ مل جائے گی اور آنے والے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایم ڈی کیڈ کے ساتھ اور کون کونسی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سے سپون کا خواب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کا ورڈ مینچن ہو اس ڈاکٹر کے ورڈز کو گین کرنے کے لیے آپ کس کس فیلڈ کو چوز کر سکتے ہیں جن میں آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو انتظار کیجئے گا نیکس ویڈیو کا تو اپنا رکھئے دیروں خیال اللہ حافظ